مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں تو لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں نے مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یاس شامی ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا بہت غریب جی طرح میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھیں درہا آپ اور اب اس کے ڈی ایچ اے میں محلوں میں گھا رہے ہیں بڑی لمبی لمبی گھاڑیاں ہیں اور ایسا ہے یہ کیا سٹوری ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے واقعی آپ کا چھوٹا سا گھر تھا بھی نہیں حقیقت تو یہی ہے لیکن بہت غریب نہیں تھے اور بہت امیر بھی نہیں ہے تو ایک میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے میرا اور گرین ٹاؤن میں میں رہتا تھا اور سب میرے جاننے والوں کو بتا ہے بلکہ مجھے آج بھی اگر میں ڈی ایچ ای شفت ہو چکا ہوں تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا ان کے ساتھ دیکھنا یا وہ لوگ جن کے ساتھ میں اس وقت میں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ٹائم بہت تھا میں نے خوشیاں انجوائے کی ہیں اور آج جب میں ادھر ہوں تو آج پیسے تو ہیں لیکن خوشیاں انجوائے کرنے کے لیے وہ لوگ کئی نہ کئی نہیں ملتے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے لیکن جو سکون ہے نا وہ اپنی روٹس اپنی جڑوں میں ہی ہیں تو آپ پھر ادھر جاتے ہیں جو ہمارا پرانا گھر ہے وہاں پر میں نے اپنے والی صاحب کو ایک بڑا ڈرائنگ روم بنا کے دیا کیونکہ وہ بھی وہاں پر زیادہ خوش رہتے ہیں تو ویکلی گزر ہوتا ہے جانا آنا ہوتا ہے تو کیا ڈی ایچے والوں کے ساتھ مل کے آپ کو خوشی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے روٹس کنیکٹڈ نہیں ہیں مطلب ان کے ساتھ میری جو اندر کی افیلیشن ہے جو ایک اندر کا میرا بچپنا اور میرا مزہ اور ان لوگوں کے ساتھ انسیت وہ ان کے ساتھ میری بند سکتا ہے وہاں جا کے آپ کا مزاج بھی مختلف ہو جاتا ہوگا یعنی بلانے کا کہیں نہیں کہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ نہ چاہتے وہ بھی sophisticated ہو جو میں تو وہ لوگوں کو در پنجابی چلتے ہیں ہاں تو در پنجابی کیونکہ وہ میرے روٹس ہیں مجھے لگتا ہے میرے اپنے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں میں ان میں اور وہ مجھ میں بڑے خوش رہتے ہیں تو یہی وجہ زیادہ تر